آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان زلط و رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہیں ہماری پستی، زلط، نقبت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں آج بھی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گئے اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں قرآن کہاں روک رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزوے لا ینفق ہونا چاہیے تھا اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ یہ کتاب زندہ ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے عوج سریعہ تک پہنچانے والی کتاب ہے یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے روچنیاں بھر دے لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا